اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیسے آپ اڈوپ پری میر پرو کے اندر ٹرانزیشنز کو بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ کائنڈ کی ٹرانزیشنز ہوتی ہیں الگ الگ جگہ پر آپ کو الگ الگ میتھرڈ سپلائے کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیوز میں ٹرانزیشنز کو ایڈ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہوگی بہت زیادہ انٹرسٹنگ دیکھنے آپ نے ویڈیو کے انڈ تک اگر آپ آئے ہیں چینل پر نئے ہیں تو سجس کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکشن کو بھی آن کر دیں تاکہ فیچر میں میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں نوٹیفکشن آپ کو اس کا مل جائے کریں سو داؤڈ ویسٹنگ اینی مور ٹائم لیٹس گیٹ سٹارڈٹ سب سے پہلے تو پریمیر پرو کو میں اوپن کر لوں گا اوپن کرنے کے بعد یہاں پر مجھے ایک ویڈیو شہ رہی ہے اب اس کے اوپر میں نے ٹرانزیشن ایڈ کرنی ہے تو ٹرانزیشن ایڈ کرنے کے لئے میں نے جانا ہے ایفیکٹس کے پینل میں ٹیمر پرو کے اندر آپ کے پاس دو پینلز ہوتے ہیں ایک ایفیکٹ کنٹرول پینل اور ایک ہوتا ہے آپ کے پاس ایفیکٹ پینل اب ایفیکٹس میں آپ کے پاس ساری ویڈیوز کے ایفیکٹس شہ رہی بان جیسے سوچ کروں گا بانٹ اور مجھے یہاں پر شے ہو رہا ہے اس کو ڈریک کروں گا اپنی ویڈیو میں تو یہاں پر آپ کو یہ ایف Вیڈیو کے اپنی ویڈیو کے ڈسٹٹ پئائنٹ پر شے ہویا حقا اگر آپ نے دو کلپز رکھی ہو ہیں تو وہاں پر شہ ہوگا اگر آپ نے کوئی سنگل کلیپ رکھا ہو ہے تو اس کے سنٹ میں شے ہو گا ٹالکھ پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے افٹ کو کلک کریں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اس کی پروپرٹیج ہو رہی ہے اب اگر پلے کرتا ہوں تو کچھ اس طرح سے آپ کا جو یہ ایفیکٹ ہے وہ ریویل ہوئے تو اس کی کرنی ہے سیٹنگ چینج اگر آپ سائیڈ ویز میں اپنے ٹرانزیشن کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یس کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپ ڈاؤن تو یہاں سے آپ اپ ڈاؤن سیلیکٹ کریں گے تو آپ کی ٹرانزیشن جو ہے وہ ایسے ریویل ہوگی اب اس ٹرانزیشن کے آپ نے کرنی ہے سیٹنگ کے پارٹ اے اور پارٹ بی سٹارٹ پوائنٹ اور انڈ پوائنٹ تو سٹارٹ کہاں سے کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اوپن کریں گے اب یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ویڈیو یا تو فل بلیک سے جو ہے وہ آگے جا کے ریویل ہونی چاہیے یہ آپ کی ویڈیو سٹارٹ میں ہی تھوڑی سی ریویل ہونی چاہیے یہ جو سٹارٹ پوائنٹ ہوگا آپ کا وہ آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ کتنا ریویل ہونا چاہیے تو یہاں سے آپ وہ پوائنٹ سیٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہ سیٹ کرنا ہے کہ آپ کی ویڈیو انڈ میں جا کے کتنا پارٹ کے اوپر جو ہے وہ بلیک بورڈر رہنا چاہیے جو کہ سینیمیٹک شورٹ ہوت ہے یہاں پر جاؤں گا تو یہ میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں کہ جو میرا اوپر اور نیچے والا جو بوٹم یا بورڈر ہوگا ٹاپ اور بوٹم کا وارڈر وہ کتنا میں یہاں پر ہائیڈ کرنا چاہتا ہوں تو وہ سیٹنگ آپ نے یہاں سے کرنی ہے اب یہ سیٹنگ کرنے کے بعد اس کے بعد اب اگر آپ اس کو پلے کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کی جو ٹرانزیشن ہے وہ بنی ہے اب آگے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ٹرانزیشن کی دوریشن کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے یہ ون سیکنڈ کی دوریشن ہے اگر آپ اس کی دوریشن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کلک کر کے رکھیں گے ماؤس کا بٹن ہولڈ کرنا اور اس کو ڈریک کریں گے تو آپ کی جو ٹرانزیشن کی ٹائمنگ ہے وہ انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ ٹویل فریم میری ٹائمنگ انکریز ہو چکی ہے تو یہاں سے آپ یہ اس کی جو دوریشن ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی دوریشن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلک کر کے رکھیں گے اور ڈریک کریں گے اس کو پیچھے کی طرف تو اس کو 15 فریم پر آپ لے کے آ جائیں گے تو اس کی دوریشن ہو جائے گی کم پلے کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کی جو ہے وہ ٹرانزیشن بن جائے گی اس کے بعد آپ کا جو بورڈر کلر ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں کہ کون سا کلر رکھنا چاہتے ہیں ابھی فیلال کے لیے اگر میرے پاس بلیک تھا تو اس بورڈر کلر کو میں ریڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جیسی میں نے ریڈ لیا اس کے بعد یہاں سے میں اس کی جو ویٹھ ہے وہ اس کو بھی انکریز کروں گا ٹھیک ہے کتنے پوائنٹ پر میں اس کی ویٹھ کو رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں سے آپ اس کی بورڈر کی جو ویٹھ ہے وہ انکریز کریں گے ابھی یہ ہماری اوورال ویٹھ ہے تو یہاں سے آپ کلر چینج کریں گے اور یہاں سے آپ نے ویٹھ کو چینج کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز یہاں پر کیسے شو ہو رہی ہیں تو آپ نے یہ والا جو چیک ہے اس کو کرنے آن جیسی آن کریں گے تو آپ کو یہاں پر اورال آپ کی ویڈیو شو ہو رہی ہے اور یہاں سے آپ اپنی ویڈیو کی جو ہے وہ سٹارٹ پوائنٹ اور انڈ پوائنٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو سائیڈ ویوز میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ سائیڈ میں بھی اس کو ریویل کر سکتے ہیں وہی سیم چیزیں اپلائے ہوں گی یہاں سے آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے انڈ پوائنٹ اور یہاں سے ایڈجسٹ کر لینا سٹارٹ پوائنٹ تو اب اگر پلے کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کی جو ویڈیو ریویل ہوگی تو فرنڈز آئی اوپ آپ کو آج کا یہ ٹوٹوریل پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کر دے لائک فرنڈز کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کریں وہ بھی یہ چیزیں سیکھیں تو میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ